اس آیت میں ایک اور بات قابل توجہ ہے اور وہ ہمارے لئے ایک سبق بھی رکھتی ہے کہ ان منافقوں سے مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ آمنو کما آمنن ناس یعنی ان سے مطالبہ یہ کیا جاتا تھا کہ ایمان اسی طرح لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں یعنی جو سچے مسلمان ایمان لائے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یعنی وہ حضرات صحابہ کرام جو سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر بھی بقدر استطاعات عمل پیرا تھے تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کی وہی تفسیر وہی تشریح اور وہی تفسیر معتبر ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہو یعنی اگر کسی کے ایمان کو پرخنا ہو کہ یہ ایمان اس کا درست ہے یا نہیں اور ایمان کے تقاضوں پر یہ عمل پیرا ہے کہ نہیں تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان اور ان کا عمل انسان کے ایمان اور عمل کو درست قرار دینے کے لیے کھرا قرار دینے کے لیے ایک کس ہوتی ہے تو اس آیت سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجموعی حیثیت سے ایمان اور عمل صالح کا ایک میار ہونے کی شہادت ملتی ہے اور یہ موضوع دوسری ایک آیت میں بھی آگے آنے والا ہے فَإِنْ عَامَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ وَقَدْ اِحْتَدَوُ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو فضائل اور جو مراقب قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں ان کا بھی ذکر آنے والا ہے اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو اس موضوع پر وہاں پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی پھر آگے کی تین آیتوں میں اللہ تعالی نے منافقین کی حالت بھی بیان کی ہے اور پھر ان کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا حالت تو یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہ لوگ منافق ہیں تو اِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں لیکن وَإِذَا خَلَوْ لَا شَيَاطِينِهِمْ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں یعنی تنہائی میں جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اور جہاں تک مسلمانوں کے سامنے ایمان کے اقرار کرنے کا تعلق ہے تو وہاں تو ہم مزاق کر رہے ہیں ہم تو مزاق کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایمان لیائے حقیقت میں ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ مزاق کھیل رہے ہیں ایک طرح سے ان کی ہنسی وڑا رہے ہیں کہ ان کو یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری طرح مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں نہ مسلمان ہوئے نہ ایمان لائے اور محض مزاق اڑانے کے انداز میں ان کے ساتھ ایک چھٹول کر رہے ہیں ایک مخول کر رہے ہیں استیزہ کر رہے ہیں تو یہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کھول کھول کر بیان فرما دی کہ مسلمانوں کے سامنے تو ان کا دعوی یہی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر حقیقت حال کو واضح کر دیتے ہیں شیطانوں کا لب استعمال کیا قرآن کریم نے کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں شیاطین کا لب استعمال فرمایا تو شیطان کی جمع ہے شیطان کے متعدد معنی آتے ہیں ان میں سے ایک معنی سرکش کے بھی ہیں اور ایسے شخص کے بھی ہیں جو گمراہی کے اوپر اڑا ہوا ہو اور یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ان کے ان رہنماؤں کے لیے ان سرداروں کے لیے کہ جو ان کو نفاق پر آمادہ کرتے تھے اور جنہوں نے نفاق کو اپنا جرد عمل بنایا ہوا تھا اور وہ اسی نفاق کے تحت مسلمانوں کے خلاف سازی سے کرتے رہے تھے جیسا کہ پہلے ارض کیا گیا منافقین میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اصل میں یہودی تھے تو یہاں یہودی سرداروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس میں وہ کفار بھی شاملوں وہ کفار یعنی مشرقین جو ایمان تو نہیں رائے تھے اور وہ بھی منافقین کے ساتھ مل کر یا یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سادشیں کرتے رہتے تھے ان کے خواہش بھی یہی تھی کہ کسی طرح اسلام معاذ اللہ سر بلند نہ ہو اور اس کو ترقی نہ ہو اور وہ ختم ہو جائے تو ان لوگوں کے پاس جب یہ لے جاتے تھے منافقین تو جا کر یہ کہہ جاتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں اس منان رکھئے ہم نے جو کچھ ایمان کا اظہار کیا ہے وہ محض مزاق کے طور پر ہے کیونکہ یہ سردار اور رہنما جن سے جا کر وہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے وہ در حقیقت ایک بہت عظیم فساد کے مرتقب تھے کہ ان منافقین کی پیٹ سبکتے تھے ان منافقین کی ہمت افضائی کرتے تھے ان کے نفاق پر ان کو شاواز دیتے تھے تو اس واسطے جو شخص نے نفاق کا بیج بوئے یا نفاق کی رہنمائی کرے یا نفاق کی ہمت افضائی کرے تو وہ چونکہ ایک بہت بڑا گمراہی کا سبب بنتا ہے اس واسطے اس کے لئے یہاں پر شیاطین کر استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ شیاطین ہیں حقیقت میں وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو مسلمانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہ تو مزاق کی مزاق ہے جو ہم ان کے ساتھ کر اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالی فرمایا کہ اللہ یستحرع بہم ویمد دہم فی طغیان ہم یعمہون وہ کیا مزاق کریں گے اللہ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے اور اللہ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے یعنی مزاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہے یہاں اللہ تبارک وطالہ کے لئے مزاق کا استعمال کیا گیا ہے یہ تو بالکل ظاہر بات ہے جو شخص بھی اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو یہ سمجھ دے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک وطالہ کی ذات انسانوں کے جیسے مزاق سے کہیں بالتر ہے اور اللہ تبارک وطالہ مزاق کرنا اللہ تبارک وطالہ کی صفت نہیں ہے اور اللہ تعالی کے شان سے یہ بات بالتر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مزاق کریں لیکن یہاں پر جو لفظ لائے گیا ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے یعنی مزاق کا معاملہ کرتا ہے یہ ترحقیقت ان کے اس قول کے مقابلے میں لائے گیا ہے کیونکہ وہ کہا رہے تھے کہ ہم مزاق کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور دھوکے کے ذریعے ان کو اپنے ایمان کا یقین دلائے ہوا ہے اور حقیقت میں ہم لوگ ہیں نہیں مومن بلکہ ہم ان کے خلاف سادشیں تیار کرتے رہے ہیں تو ایک طرح سے ہم ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تو اللہ تبارہ نے اس کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ یہ چا مزاق کریں گے یعنی یہ لوگ مزاق کرنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مزاق وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلا کر اپنی سادشیں کرنے کے لئے راستے ہموار کرتے ہیں تو ان کا یہ مزاق تو کچھ دنوں میں کھل جائے گا سب پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ منافق تھے اور خود مسلمان بھی جان لیں گے کہ ان کے ایمان کا دعویٰ غلط تھا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک وطاللہ ان کو مسلمانوں کو ان منافقین کے سادشوں سے محفوظ بھی رکھیں گے تو ان کا مزاق تو چلنے والا نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اللہ تعالی ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور ایسے ڈھیل دے رہا ہے کہ اس ڈھیل کے نتیجے میں بٹک چلے جا رہے ہیں اور سرکشی میں قائم رہیں گے ڈھیل دینے کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر فیلحال کوئی سزا نہیں مل رہی بلکہ یہ جس طرح پہلے خوشحال تھے اب بھی خوشحال ہیں جس طرح پہلے مال و دولت کماتے تھے یہودی اسود کھا کر اسی طریقے سے اب بھی کر رہے ہیں ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تو اللہ تعالی ان کو ڈھیل دے رہا ہے یعنی جو خوشحال ان کو میسر ہے اس خوشحال کو اللہ تعالی نے باقی رکھا ہوا ہے جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ طرز عمل کوئی غلط طرز عمل نہیں ہے اگر غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا ہی سزا دیتے لیکن وہ اس طرح بجائے اس کے دوسروں کو دھوکے میں ڈالتے خود دھوکے میں پڑ گئے ہیں اپنے اس طرز عمل کے نتیجے میں جب اللہ تعالی ان کو دھیل دی تو وہ خود دھوکے میں پڑ گئے جس دھوکے کو مزاق سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ہوئے ہیں لہٰذا مزاق کا جو نتیجہ ہوتا ہے لوگ میں پڑ جانا وہ ان کو حاصل ہو رہا ہے اس کو اللہ تعبیر فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ مزاق کا معاملہ کر رہا ہے اور ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے اللہ تعالی کہ وہ اپنی سرکشی میں بٹکتے چلے جائیں اور اسی طرح بٹکتے چلے جا رہے اور آخر میں ان کا انجام یہ بیان فرمایا کہ اولئیک اللذین اشتربوا الغلالت بالہدا یہ وہ لوگ ہیں احمق لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے جیسے کوئی شخص کوئی تجارت کرتا ہے تو اپنی کوئی چیز کسی کو بیچتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی قیمت حاصل کرتا ہے تو ان لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی دین کا صحیح راستہ دکھایا تھا اور راہ مستقیم کی رہنمائی فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ہدایت ہی برمجتمل ہے اور یہ ہدایت ان پر اگر دیکھا جائے تو ظاہر بھی ہو چکی تھی کیونکہ پہلے بھی جیسا عرض کیا گیا کہ یہودی لوگ پہلے سے انتظار میں تھے کہ نبی آخر علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور اس کے انتظار میں استیاء میں وقت گزار رہے تھے لیکن جب یہ بات واضح ہوئی کہ وہ نبی آخر الزمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد متشریف لائے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور منافقت کی روش اختیار کر لی تو ہدایت ان کے سامنے آ چکی تھی اور اللہ نے ان پر اس ہدایت کو واضح بھی کر دیا تھا اس کے باوجود انہوں نے اس کو اختیار کرنے کے بجائے گمراہی اختیار کر لی تو گویا ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت کچھ نفع بخ ثابت نہ ہوئی ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا وما کانو محتدین اور ان کو ہدایت بھی رسیب نہ ہو سکی اور صحیح راستے پر بھی نہ آ سکے تو جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی تھی اس سے نہ دنیا کی کوئی منفعات ان کو حاصل ہوئی اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ نصیب ہوا ان کا سارا طریقہ جو ہے وہ بجائے فائدہ کے نقصان کے اوپر منتج ہوا ہے تو حاصل ان کے ساری روائیوں کا نقصان ہی نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں دنیا میں تو اس طرح ان کا نفاق ان قریب کھلنے والا ہے اور آخرت میں اس طرح ان کو زبردست عذاب ہوگا جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان المنافقین فی درق الاسفل بن النار منافقین جہنم کے نچلے طبطے میں ہوں گے اب اس کے بعد اللہ تبارک وطاللہ نے منافقین کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہے بلکہ دو تمثیل بیان فرمائی ہیں تمثیل کے ذریعے ان کی حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے اور وہ تمثیل اگلی چار آیتوں کے اندر آنے والی ہے ان چار آیتوں کی میں پہلے تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر ارزکردے کی کوشش کی جائے